کہ سلون میں کس طریقے سے تھوک مساج ہو رہا ہے کنوٹ سے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے آپ کو وہ ویڈیو بھی ہم دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ایک گراہک سلون میں پہنچتا ہے اور کیسے سلون بالا اس کا نام بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہ تھوک مساج کرتا ہوا یہ تصویر یہاں پر آپ دیکھئے سلون میں تھوک مساج ہو رہی ہے تھوک سے مساج کیا جا رہا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے نہ یہ پہلا ایسا ویڈیو ہے جو سامنے آیا ہے اس کو تھوک جہاد نام بھارٹی جنتہ پارٹی نے یہاں پڑھ دیا ہے سیدھے طور پر آپ کو بتا رہا ہے اور یہ سب سے بڑی خبر ہے کیونکہ ایسے تمام ویڈیوز ابھی تک سامنے آ چکے ہیں کہ سلون میں لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر مساج کی نام پر تھوک مساج کی جاتی ہے یہ پورا معاملہ کیا ہے پولس نے کیا کاروائی ابھی تک اس معاملے میں کی ہے اور کیوں اسے تھوک جہاد تہا جا رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں اس ریپورٹ کے ذریعے اگر آپ بھی سلون جا کر آرام سی شیشی کی سامنے آنکھیں بند کر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے ہے جو آپ کی آنکھیں کھول کر رکھ دے گی کنوج کے ایک سلون سے آئی اس گھنونی ویڈیو کو دیکھئے دیکھئے اس شخص کو کیسے آنکھ بند کی اوئے گراہک کی مساج کے نام پر تھوک مساج کٹا ہوا دکھائی نہیں رہا ہے حیرانی کی باق یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے حال ہی میں ایسے دھوک مساج کے کئی ماملے سامنے آ چکے ہیں ماملہ کنوج کے تالگرام تھانا علاقے کے ایک سلون کا بتایا جا رہا ہے وہیں دھوک لگا کر مساج کرنے والے آروپی کا نام یوسف بند آئے گیا یہ ویڈیو تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور اس کے بعد پولس نے ماملے پر پرتی دکھائی حالانکہ آروپی اب بھی پر آ رہے ویڈیو سامنے آنے کے بعد کنوج کی پورو بی جے پی سانسل سوبرت پانچک نے بھی ویڈیو شیئر کیا انہوں نے اپنے ایکس ایکاؤنٹ پر اس حرکت کو تھوک جہاد بتایا سوبرت پانچک نے لکھا یہ تھوک جہاد کی گھٹنا کنوج کے تالگرام کی ہے پولس کو اپنا کام کرے گی لیکن ہمیں سامدھان رہنا ہوگا یہ جہادی کسی کے سکے نہیں ہے ادھر تھوک لگا کر مساج کرنے کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سے لوگوں میں روش دیکھا جا رہا ہے اور اسے سیدھے سیدھے تھوک جہاد کا نام دے دیا گیا سوال اٹھتا ہے آخر کون ہیں یہ لوگ اور اس گھنونی حرکت کے پیچھے کیا ہے ان کی مانسکتہ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے ویڈیو ریپورٹر پانچک بھار اور اب بات کریں گے لاپرباہی کی آپ کو تصویر دکھائیں گے لاپرباہی کی ایسی جو آپ کو سن کر دے گی سب سے پہلے آپ کو تصویریں ہی دکھا دیتے ہیں آپ اپنے بچوں کو سکول بھیجتے ہیں پڑھائی کرنے کے لئے لیکن سکول کے ٹیچرز اتنی زیادہ جلدی میں ہوتے ہیں کہ بچے کو سکول میں بند کر دیا گیا اور آخر میں بعد میں جب پریوار نے فون کیا ڈھونے کی کوشش کی کیوں کا بچہ کہاں ہے تب یہاں پر یہ تمام لوگ آتے ہیں اور تعلق کھول کر بچے کو باہر نکالتے ہیں تو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک بچے کو شکشکا نے سکول میں بند چھوڑ دیا اور جلدبازی اتنی تھی کہ وہ بینہ کلاس روم کو چیک کیے وہاں سے ربانہ ہو گئی آپ کو دکھاتے ہیں اس ریپورٹ مزفر نگر کی سرکاری پراتمک سکول کی یہ تصویریں ہیں جانسٹ بلوک کے گجر ہیڑی کاوگی پراتمک سرکاری سکول ہے لیکن مزفر نگر کے اس سرکاری سکول کی لاپرواہی جان کر آپ بھی سن رہ جائیں گے کیونکہ سوال یہاں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کی سرکشہ سے جڑا ہے جس میں جانسٹ بلوک کا گجر ہیڑی پراتمک سکول اور یہاں پڑھانے والا ٹیچنگ سٹاف پوری طرح فیل ہو گیا کیونکہ گھر جلدی جانے کے چکر میں سرکاری پرائمری سکول کے ٹیچر بچے کو کلاس روم کے اندر ہی بند کر کے گھر چلی گئی اب زرہ مزفر نگر کے گجر ہیڑی سرکاری پرائمری سکول کا وائرر ویڈیو آپ بھی دیکھئے جسے پیڑت بچے کے پریوار نے سوشل میڈیا پر پوست کیا جشمے لگائے اور ٹی شٹ پہنا یہ شخص اسکول کی کلاس روم کا دالہ کھول رہا ہے کلاس کا دروازہ کھلتے ہی بچہ اندر سک پکایا اور گھبرائیا ہوا کھڑا ہے اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد ککشا ایک کا یہ بچہ جس کی عمر بحث 6 سال ہے لگ بھک 40 منٹ تک کلاس روم کے اندر بند رہا اس کی سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا اسکول کی چھٹی کے بعد بچہ گھر نہیں پہنچا تو پریوار کو چنتا ہو پریوار اپنے بچے کے پرائیمری سکول پہنچ گیا جہاں بچہ کلاس کے اندر بند ملا پرائیمری سکول کی الاپروہی جب مصفر نکر کے بیسک شکشہ ادھکاری تک مہنچی تو اس پر کڑا ایکشن دیا گیا پرائیمری سکول کی پرنسپلز اپنا جین کو تکال سسپینٹ کر دیا اور آر او بی ٹیجر کی خلاب انکواری بیٹھائی سرکاری پرائیمری سکول کی لاپروہی پر بچے کی پریوار کا گصہ جائز ہے چالیس منٹ تک بچہ چھٹی کے بعد بند سونسان سکول میں پھلکتا رہا آخر ایسی کیسی جلدی تھی کہ چھٹی کے بعد بچہ کنکشہ کے اندر رہ گیا ویرے ریپورٹ اور اب بات وقت میں سدھار کی کریں گے آپ کو بتا دے کہ کل یعنی سبح 11 بجے کا سمیں تیکیا گیا ہے جب صدن کے بھیتر سرکار کی اور سے وقت سنشودھن بیدھیک پیش کیا جائے گا جس کو لے کر جب سے یہ تیاری کی گئی ہے بیدھیک کی تب سے آپ نے دیکھا ہے کہ دیش میں سیاست ہو رہی ہے ویپکش نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس کا پورزور بیروت کریں گے اور ضرورت پڑی تو واک آؤٹ بھی کریں گے اس طریقے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں صرف ہو وقف کانون پر انڈی کو کیوں شک وقف کی کھسکی کی زمین خماسان کا پورا سین بیجے بی کے لیے یا یوں کہیں پردھان منتری نریندر موڈی کے لیے اگس کا مہینہ کافی اہم اور پڑے فیصلوں والا مہینہ ہے جب مو کشمیر سے 370 ہٹانا ہو یا یودھیا میرام مندر بن مانا موڈی نے یہ دونوں بڑے فیصلے اسی مہینے میں کیے موڈی 3.0 میں بھی یہ ریکارڈ پر قرار رکھنے کا سمیہ آ گیا ہے جہاں موڈی سرکار اب کل لوگ سبح میں وقف بوٹ بل پیش کر سکتی ہے لیکن اس سے پہلے وقف بوٹ سنجھوڈن بل کو لے کر سیاست گرما گئی ہے پی ایم موڈی نے اپنے سیاسی ترکش سے وقف بوٹ پر وہ تیر چلانے والے ہیں جس کا در ابھی سے انڈی کے تمام نیتاؤں کو مونے لگا ہے موڈی ویروڈھی اور مسلم ووڈ بینک کے لیے کھڑے تمام راجنیتک دلوں کے نیتاؤں میں کھلولی مچ گئی اس ویل کو سدن میں کل سووے 11 بجے الپسنکھک منتری کرن رجوجو پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے ہی وپکش اس کا پورزور ویروت کرنے کے موڈ میں ہے سرکار کا کہنا ہے کہ یہ بل لانے کا مقصد وقت کی سمپتیوں کو سچارو سنچالن کرنا اور اس کی دیکھرے کرنا ہے موڈی سرکار نے وقت ووڈ سے جڑے دو ادنیم لانے کی تیاری کی ہے پہلے بل کے ذریعے مسلمان وقت قانون 1923 قانون کو سماپت کیا جائے گا دوسرے بل کے ذریعے وقت قانون 1905 میں سنچودھن ہوگا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کیا مسلمانوں کی اس مددے پر دو فاڑ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے دان کے نام پر کسی بھی سمپتی کو اپنی بتا دینا جہاں چاہے جس پر چاہے ہاتھ رکھ کر بول دینا یہ وقت کی زمین ہے کیا یہ منمانی نہیں ہے اور اس منمانی سے کئی مسلمان بھی پریشان ہیں ایسے میں اب اس بیلگام وقت پر موڈی کا ہنٹ چلنے والا ہے ویرے رپورٹ رپاپلک پھار